بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹی سیکس ٹوٹوریلز بائی محمد عثمان آج کی ویڈیو میں ہم نے سیمپل سپیس کو بنانا سیکھنا ہے پروبیلٹی کا ٹاپک ہم کر رہے ہیں اور پروبیلٹی کے قویسنز کو سالو کرتے ہوئے جو نومیریکلز ہیں سب سے زیادہ ضروری چیز جو سب سے پہلا سیپ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیمپل سپیس بنانا ممکن ہے تو بنائی جائے اور اگر بنانا ممکن نہیں تو اس میں موجود نمبر آف سیمپل پوائنٹس کی تعداد جس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کمبینیشنز وغیرہ کی مدد سے اور مختلف ٹیکنیکس کی مدد سے تو لہٰذا سب سے پہلے ہم سیمپل سپیس بنانا سیکھیں گے مختلف نمبر آف کوائنز کو ڈاز کرتے ہوئے جو سیمپل سپیسز بنائی جا سکتی ہیں یا ڈائی کو رول کرتے ہوئے یا دو ڈائیس کو رول کرتے ہوئے اور اس کے بعد زیادہ انٹرسٹنگ جو ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پلائنگ کارڈز میں ہم دیکھیں گے کون کون سے کارڈز ہیں ان کے کیا کلر ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے کیا شیپس بنی ہوتی ہیں ان پر اور ان کو کیا نام دیا جاتا ہے ان پلائنگ کارڈز کے بارے میں نو ہو لے کے اس کے بعد ہم سیمپل سپیس بنانا سیکھیں گے کارڈز کے حوالے سے اور جب کارڈز کی سیمپل سپیس بنانا آ جائے گی تو پھر ہم کسی بھی ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس میں سے چند ایک نمبر آف آبجیکٹس کی سیلیکشن کرتے ہوئے کیا سیمپل سپیس بنائی جا سکتی ہے یا کس طرح سیمنٹس بنائی جا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم جاننے کے قابل ہو جائیں گے تو لہٰذا سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک سنگل کوئن کو ٹاس کرتے ہوئے سیمپل سپیس کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے ٹاسنگ آف ایر کوئن کی جو سیمپل سپیس ہے یعنی ایسیٹ آف آل پوسیبل آؤٹکمز آف آرینڈم ایکسپیرمنٹ اس کارڈ سیمپل سپیس تو لہٰذا جو بھی ہمارا رینڈم ایکسپیرمنٹ ہوگا ایک کوئن کو ٹاس کرنا دو تین چار یعنی ڈائس کی بات ہوگی یعنی نمبر آف آبجیکس کی سیلیکشن کرنے کی بات ہوگی تو لہٰذا جو بھی رینڈم ایکسپیرمنٹ ہے اس سے متعلق جتنی بھی پوسیبل آؤٹکمز بن سکتی ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ کی فارم میں لکھ لیں تو یہ سیمپل سپیس ہے تو لہٰذا ہمارے پاس ایک کوئن کو ٹاس کرتے ہوئے یا تو ویورز ایچ آ سکتا ہے یعنی ہیڈ یا پھر ٹیل آ سکتی ہے جس یہی دو پوسیبل آؤٹکمز ہیں لہٰذا ہمارے پاس سیمپل سپیس آجے گی اسی طرح اگر ہم ایک پیئر آف کائنز کی بات کریں دو کائنز کو ٹاس کرتے ہوئے یہاں تو دونوں پہ ہیڈ آئے گا یہاں پہلے پہ ہیڈ اور دوسرے پہ پھر ٹیل آجے گی یہاں پہلے پہ ٹیل اور دوسرے پہ ہیڈ اور یہاں پھر دونوں پہ ٹیل تو یہی چار پوسیبل آؤٹکمز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پوسیبل ریزلٹ نہیں ہے جو آ سکتا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس یہی چار آؤٹکمز کو جب ہم ایک سیٹ کی صورت میں لکھ لیں گے تو ویورز یہ ہمارے پاس سیمپل سپیس حاصل ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹری کوئنز کی تو انٹرسنگ ٹری کوئنز ہمارے پاس جو سیمپل سپیس ہے وہ کیا ممکنہ آؤٹکمز ہیں کیا ممکنہ ریزلٹس ہیں جو آپیئر ہو سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں سیمپل سپیس کے لئے تینوں پہ ویورز یہاں تو ہیڈ آ سکتا ہے یا پھر تین کی بجائے دو ہیڈز ہو سکتے ہیں ایک ٹیل ہو سکتی ہے وہ ایک ٹیل یہاں تو تھرڈ پہ ہو سکتی ہے یا وہ ایک ٹیل سیکنڈ پہ ہو سکتی ہے یا وہ ایک ٹیل فس پہ ہو سکتی ہے یہ تو ایک ٹیل کے ساتھ تین آؤٹکمز آگئیں پہلے پہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح تینوں کی تینوں ٹیلز بھی اپیر ہو سکتی ہیں اور یہی ٹوٹل پاسیبل ریزلٹس ہیں جو ممکن ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اور ریزلٹ تین کوئنز کو ٹاسک کرتے ہوئے نہیں آ سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں پرفارم کر کے اس ایکسپیریمنٹ کو تین کوئنز لیں ان کو ٹاسک کرتے جائیں یا ایک ہی کوئن کو تین تین دفعہ ٹاسک کریں بار بار تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممکنہ ریزلٹس زیادہ سے زیادہ یہی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ریزلٹ اپیر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہمارے پاس تین کوئنز کی بھی ہم نے سیمپلز پیس حاصل کر لی اب بات کرتے ہیں ایک سنگل ڈائی کی اگر ایک ڈائی کو رول کرنا ہو تو ویورز سیکس فیسز ہیں اس کے جو آ سکتے ہیں ٹیٹرا ہیڈرل ڈائی کی بات کر لے یا سیکس فیسز کیوبیکل ڈائی کی بات کر لے یا جس کیوبیکل ڈائی کا جائے تو ہمارے پاس ایک سنگل ڈائی کو رول کرنے کی جب بات ہوگی تو ہمارے پاس کون سی آؤٹکمز ہیں کون سے پوسیبل ڈائی ہیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو یا سیکس ڈائی آ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمپل سپیس بن گئی اسی طرح اگر پیر آف ڈائیس کو رول کیا جائے یعنی دو تیترائیڈرل ڈائیس کو رول کیا جائے تو ہمارے پاس possible results کیا ہیں کہ جو پہلی ڈائی ہے دو ڈائی کو رول کریں تو پہلی ڈائی پہ ون آ سکتا ہے اور دوسری ڈائی پہ اس کے ساتھ ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو یا سیکس possibilities ہو سکتے ہیں یعنی پہلی ڈائی پہ اگر ون آئے تو دوسری ڈائی پہ اس کے ساتھ سیکس possibilities ہو سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اسی طرح پہلی ڈائی پہ بھی ضروری تو نہیں 1 آئے 2 بھی آ سکتا ہے لہذا 2 اگر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسری ڈائی پہ 6 possibilities ہیں ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5, 6 پہلی ڈائی پہ اگر 3 اپیر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ 2 ڈائی پہ پھر 1, 2, 3, 4 یا 5 یا 6 dots آ سکتے ہیں اسی طرح پہلی ڈائی پہ اگر 4 آ گیا ہے تو اس کے ساتھ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اسی طرح پہلی ڈائی پہ 5 بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ 6 possibilities بن جائیں گی اسی طرح پہلی ڈائی پہ اگر 6 آ گیا ہے تو اس کے ساتھ 2nd possibility دوبارہ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ہو سکتا ہے یہ 36 possible outcomes ہم نے ایک set کی صورت میں لکھ لیں تو یہ viewers ہمارے پاس sample space حاصل ہوگی 2 ڈائیس کو رول کرنے کے اب بات کرتے ہیں playing cards کے حوالے سے playing cards کے بارے میں sample space بنانا بہت آسان ہے جس ہم combination کی technique کو use کرتے ہوئے جو کہ calculator پہ NCRC کی ایک کی بنی ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم number of sample points کے بارے میں جان لیتے ہیں چاہے sample space کی بات ہو یا چاہے events کی بات ہو تو لہذا سب سے زیادہ ضروری اس میں کیا ہے کہ calculator پہ ہم جان تو لیتے ہیں combination کو apply کر کے لیکن سب سے زیادہ ضروری cards کی نو ہو ہے کہ cards کون کون سے ہوتے ہیں کن colors کے ہوتے ہیں اور کون کون سی shapes ان پہ بنی ہوتی ہیں اس لیے ہم cards کے اگر بات کریں ویورز جو تاش کے پتے ہیں جن کو ہم playing cards کہتے ہیں یہ total 52 ہوتے ہیں تعداد میں اور ان کے دو color ہوتے ہیں آگے دو color red اور black میں یہ divide ہوتے ہیں half of یعنی پھر half مطلب کے 26 جو ہیں یہ black cards ہو گئے اور 26 ہمارے پاس یہ red card ہوتے ہیں 26 جو black card ہیں ان کے پھر فردر دو shapes ہوتی ہیں half of cards دو مختلف shapes میں divide ہو جاتے ہیں یعنی 13 cards جو ہیں یہ ہمارے پاس spade کے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی shape بنی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ mention ہے جس کو ہم کھیلتے ہوئے چڑیا کا نام دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم spade اس کو کہہ دیتے ہیں یہ 13 playing cards ہوتے ہیں ہمارے پاس spade کے اور وہ 13 کون سے ہوتے ہیں ایک پہ A لکھا ہوتا ہے یعنی ace یہ black color کے ہوتے ہیں سارے یہاں پہ just prominent کرنے کے لیے یہ blue color میں 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 نے لکھا ہوا اس کو یہ black color کا ہی لکھا ہوتا ہے cards کے اوپر ace, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten king, queen اور jack ان پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں king کی, queen کی اور jack کی اور k, q اور j یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس black cards کے باقی جو 13 پتے ہیں کیونکہ total 26 ہے جن میں سے 13 spade اور 13 club کے یہ جو پتہ بنا ہوتا ہے جس کو ہم کھیلتے ہوئے پان کا نام دیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ club کہیں گے اور یہ club کے بھی 13 پتے ہوتے ہیں 13 cards ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی وہی shapes ہوتے ہیں ایک پہ a یعنی ace لکھا ہوتا ہے باقی number cards ہوتے ہیں two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten اور پھر اس کے بعد king, queen اور jack یعنی k, q اور j یہ 13 پتے اسی طرح ہمارے پاس club کے ہو گئے 13 spade کے اور 13 club کے یعنی 13 plus 13 یہ 26 ہمارے پاس پھر پورے ہو گئے black cards جن کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں red cards جو ہیں red color کے سرخ color کے جو پتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس total تو 26 ہیں لیکن یہ بھی آگے دو shapes میں divided ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ heart بنا ہوتا ہے جس کو ہم کھیلتے ہوئے بھی دل یعنی heart کا نام ہی دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کے اندر بھی جو cards ہیں ایک پہ a لکھا ہوتا ہے پھر two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten یہ number cards ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر picture cards یعنی king, queen اور jack یہ ہمارے پاس تصویروں والے card آ جاتے ہیں اور اسی طرح تیرہ پتے ہمارے پاس diamond shape کے ہوتے ہیں جس کو کھیلتے ہوئے ہم انٹ کا نام دیتے ہیں یہاں پہ ہم diamond card کہیں گے اور یہ diamond cards کے اوپر بھی وہی کچھ ہی لکھا ہوتا ہے جس طرح کے باقی suits کے اندر کہ ہمارے پاس ایک کے اوپر اے لکھا ہوگا پھر two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten یہ والے پتے ہوں گے اور اس کے بعد king, queen اور jack اب ہمارے پاس جو سمجھنے والی بات ہے کہ total یہ ہمارے پاس 52 cards ہو گئے جس کی ہم نے distribution دیکھ لی کہ جس کے دو color ہوتے ہیں red اور black اور further ہر color دو دو suits میں divide ہوتا ہے ان کو ہم suits کا نام دیتے ہیں یہ spade اور club جو ہے یہ black color کے suits ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس red color کے further جو دو suits ہیں ایک heart ہے اور دوسرا diamond ہے اور ہر suit کے further 13-13 پتے ہم نے دیکھ لیے کون کون سے ہیں اب جن پہ A لکھا ہوئے یہ ہم نے بات کر لی کہ یہ aces ہیں باقی number cards کہہ لاتے ہیں جو counting والے ہیں 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور اس کے بعد ہمارے پاس picture cards ہیں king, queen اور jack اب یہ تعداد آپ کو بڑے ذہنشین ہو جانی چاہیے اچھی طرح سے کہ ہمارے پاس picture cards کا پوچھا جائے picture cards میں ہمارا interest ہو تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ picture cards کسی ایک suit کے ہمیشہ تین ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس پیڑ کے اندر picture cards تین ہیں اسی طرح club کے اندر تین picture cards ہیں diamond کے اندر تین ہے اور heart کے اندر بھی تین picture cards ہیں king, queen اور jack ہاں جس کسی suit کا ذکر نہ ہو total picture cards کی بات جس ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ total picture cards جو ہیں یہ ہمارے پاس 12 ہیں یعنی تمام suits کے picture cards ملائیں تو یہ total ہمارے پاس 12 بنتے ہیں 3, 3, 3, 3, 3, 3 اور aces total بات کی جائے a جن پہ لکھا ہوتا ہے جن کو یقعہ کہتے ہیں کھیلتے ہوئے تو لہٰذا ہمارے پاس یہ اردو میں جس بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے کیونکہ اکثر students جہاں وہ playing cards سے واقف ہوتے ہیں کھیلتے ہوئے انہوں نے terms کچھ اور use کی ہوتی ہیں اس لئے ان کو پھر انگلیش میں سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ساتھ اردو میں بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ کن cards کو ہم نے یہاں پہ اب کیا نام دینا انگلیش میں تاکہ statement میں جب وہ پوچھے ace کا ذکر کرے تو آپ کو پتا ہو کن cards کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ total کتنی cards ہیں 4 ہیں اسی طرح ace of diamond کتنے ہیں diamond کا ace just ایک ہی ہے ace of hard کتنے ہیں ایک ہی ہے ace of spade کتنے ہیں ایک ہی ہے total ace 4 ہیں اسی طرح اگر کہا جائے picture cards of club کتنے ہیں تو picture card club کے اندر صرف 3 ہی ہیں total picture card 12 ہیں jack of club کتنے ہیں club کے اندر jack تو صرف ایک ہی ہے اسی طرح یہ باقی 2 سے 10 تک یہ number cards ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس کہلاتے ہیں لہٰذا اس میں سے اگر ہم بات کریں سیمپل سپیس بنانے کی تو یہ انتہائی آسان بات ہے کہ جتنے cards کی selection کرنی ہوگی total میں سے یا جس چیز میں سے اس میں سے اتنے کی selection کرتے ہوئے ہم number of sample points جان لیں گے combination کو استعمال کر کے یعنی اگر 52 total cards ہیں اور ہماری sample space ہے کہ ہم نے چار پتوں کی selection کرنی ہے تو ہمارے پاس nfs برابر ہوگا 52 c 4 10 کی selection کرنی ہے تو 52 c 10 اسی طرح اگر 13 کی selection کرنی ہے 52 c 13 اور calculator کو استعمال کرتے ہوئے ہم just number of sample points کا answer لکھ لیں گے جو بھی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں بنتی ہیں sample points اور ان کو بنانا possible نہیں ہوتا sample space کو اس لیے پھر جس ہم تعداد calculator کی مدد سے جان کے لکھ لیتے ہیں اور اسی طرح event بنانے کے لئے بھی اگر وہ کہے کہ event چاہیے کہ picture card میں سے آئے ایک card جو ہے وہ picture card میں سے آئے تو ہم کیا کریں گے 12 c 1 اگر وہ کہے picture card میں سے 3 card selection کی probability find کر دو تو 3 picture میں سے آنے کے chances کیا ہوں گے 12 c 3 تو لہٰذا total number of objects تاج کی بات ہو رہی ہے playing cards کی ہے یا number of balls کی بات ہو رہی ہے یا کسی بھی object کی بات ہو رہی ہے total number of objects میں سے چند ایک specific number of objects کی selection کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں white اور 5 black balls ہیں اور ہم نے total میں سے 3 کی selection کرنی ہے تو total cases کیا ہوں گے 10 c 3 n of s کیا ہوگا 10 c 3 اور اسی طرح اگر دو black کے chances جاننا چاہ رہے ہیں تو black میں سے دو کے chances کیا ہوں گے 5 c 2 کیونکہ total 5 black ہیں اور ان میں سے دو کے chances جاننا چاہ رہے ہیں تو 5 c 2 اسی طرح 5 میں سے 3 کے chances جاننا چاہ رہے ہیں تو 5 c 3 تو لہٰذا ہمارے پاس یہ مختلف number of objects میں سے چند ایک selection کرنی ہے تو ہمارے پاس combinations کی ٹکنیک کو یوز کرتا ہوئے ہم بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں کہ ہمارے پاس number of possible sample points کتنے بن سکتے ہیں sample سوڈ میں پھر آگے کتنے کتنے پتے ہیں اور کون کون سے ہیں ایس picture card اور number cards کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ لکھا ہے picture card king queen اور jack کو اگر face card کی بات آجائے کہ probability find کر دو کہ ایک card کی selection card میں سے آئے تو face cards جو ہے وہ picture card کو ہی کہنا یعنی 12 c 1 ہی cases ہوں گے event کے کیونکہ face card میں سے آنے cases کتنے ہوں گے face card total 12 1 1 1 a card face card میں سے آنا اس cases 12 c 1 1 ہوں میں aces کو شامل نہیں کرنا بعض رائٹرز جو ہیں ace کو شامل کر دیتے ہیں face card کی term میں اور picture card کو کہتے ہیں 12 face card بھی 12 ہیں جبکہ بعض کی ہم نے بات کر لی picture card 12 ہیں لیکن face card بھی aces بھی شامل ہیں 16 ہو گئے لیکن اس contradiction کو دور کرنے کے لیے جو paper setters ہیں انہوں نے یہ بات clear کر دی کہ جب بھی paper میں question آئے گا اور face card کی بات ہوگی تو bracket میں عام طور پہ mention کر دیا جاتا ہے کہ take aces as face card کے aces کو بھی face card کے طور پہ لیا جائے پھر ہم اس کو 16 consider کر لیں گے face cards کو اور اگر یہ شرط نہیں رکھی جاتی بتایا نہیں جاتا کہ اس کو شامل کرنا ہے تو پھر ہم پابند نہیں ہے جس ہم picture cards کو face card کا نام دیں گے اور 12 ہی consider کیے جائیں گے تو لہٰذا یہ ہم نے مختلف sample spaces بنانا سیکھیں اور اس کے بعد ہم نے cards کی no ہو لی اور اس کے مطلق sample space بنانے کی بات کر لی کہ combinations کو use کرتے ہو ہم جان سکتے ہیں یہ انتہائی اہم lecture ہے اس حوالے سے کہ جب بھی numerical question ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے step میں ہمیں پتا ہو شاہیئے کہ sample space کیا بنے گی اور اس کے بعد پھر event کس طرح سے بنایا جا سکتا تو لہٰذا یہ دو چیزیں جب ہمیں require ہوتی ہیں یہ دو چیزیں جب ہم حاصل کر لیتے ہیں ان دونوں کی ratio لے تو ہمارے پاس final probability answer حاصل ہو جاتا ہے لہٰذا بڑے گوھر سے چیزوں کو سمجھے